بسم اللہ الرحمن الرحیم سبھی بہت خوبی واقف ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے سے ہم آپ تک مشہور اور معروف علماء اکرام کی زندگی کے مختصر ترین حالات پیش کرتے ہیں یا پھر ان کی زندگی کا کوئی ایسا دلچسپ واقعہ پیش کرتے ہیں جس سے ہم اور آپ کچھ درس حاصل کر سکے اور آج جس عالمی دین کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ان کا نام ہے مولانا سید سعید اختر رزوی صاحب جن کی پیدائش انیس سو ستائیس میں بہار کے زلہ سرن کے مقام اشری میں ہوئی ہے آپ کے والد مولانا سید حسن رزوی صاحب بھی ایک مشہور عالم تھے ناظرین آپ نے اپنی پڑھائی تنزانیہ میں مکمل کی ہے انیس سو انسٹ میں آپ تنزانیہ چلے گئے اور پھر اس کے بعد میں آپ نے سواحلی زبان سکھی اور اپنے کام کو اور بہترین طریقے سے یعنی اپنے تحقیقی کام کو بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے آپ نے انگریزی زبان پر عبور بھی حاصل کیا ناظرین یہاں پروگرام کے آغاز میں ہی مولانا سید سعید اختر رزوی صاحب نے ہمیں ایک میسج ایک درس دے دیا وہ یہ کہ آپ کو انگریزی زبان نہیں آتی تھی لیکن آپ نے اپنے کام کو تحقیقی کام کو بہتر طریقے سے بنانے کے لیے اسے سیکھا یعنی ناظرین اس سے ہم یہ سبق لے سکتے ہیں کہ علم حاصل کرنا چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی بہت ضروری ہے ناظرین انیس سو باسٹھ میں شیعہ خوجہ اسنا اشری علماء تنظیم بلال مسلم مشن کی تجویز دارو سلام جماعت کے سامنے آپ نے پیش کی لیکن بہتی غور و خوص کے بعد میں انیس سو ترسٹھ میں دارو سلام جماعت نے اس تجویز کو اپنی بورڈ میٹنگ میں منظوری دے دی اور آپ ہی کو بلال مسلم مشن کا چیف بنایا گیا ناظرین اس مشن کے ذریعے سے آپ نے بہتی خدمات انجابنی تبلیغ کا کام شروع کیا لوگوں تک علم پھیلایا اور بھی دیگر کام ہیں اور بھی دیگر خدمات ہیں جو آپ کی سنہرے الفاظوں سے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ناظرین اس مشن کے ذریعے سے آپ نے جتنی کوشش علم کو پھیلانے کی کی اتنی کسی نے شاید نہ کی ہوگی ناظرین تنزانیہ سے لے کر کینیا تک کی آپ کی نا قابل فراموش خدمات موجود ہیں یہاں تک کہ آپ نے یونیورسٹی کے دلبہ کے لیے کانفرنسوں اور لیکچرز کے سلسلے میں یورپ کینیڈا اور یو ایس اے کے مسلسل سفر تیہ کرتے رہے ہیں آپ نے سفر کی کئی بار صعوبتیں اٹھائی اور اپنی انتھک محنت سے اس مشن کو یعنی تبلیغی مشن کو کامیابی پر پہنچایا آپ نے اپنی حیات میں ایک سو چالیس کتابیں لکھی ہیں ناظرین تمام کتابوں کے نام ہم آپ کے خدمت میں پیش کرنے سے کاثیر ہیں لیکن ہم کچھ ہی کے نام آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں ناظرین آپ کے کتابوں کے دنیا کی بائیس زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں اور آپ خود اردو، انگریزی، عربی، فارسی، گجراتی اور سوحالی زبان سے بخوبی واقف تھے ہیں ناظرین آپ کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف کتاب ہے Your Questions Answered جو کہ انگلیش میں موجود ہے ناظرین اس کتاب کی چھ جلدے ہیں اور اس کتاب کو بلال مسلم مشن نے ہی پرنٹ کیا تھا ناظرین اس مشن کے ذریعے سے آپ نے کافی دینی خدمات انجام دی ہے اس مشن کے ذریعے سے آپ نے جو خدمات انجام دی ہے وہ تعریف کے قابل ہیں اور اس مشن کے ذریعے سے ہی آپ کافی جانے پہچانے جاتے ہیں تو ناظرین آج کی یہ ہماری گفتگو مولانا سید سعید اختر رزوی کے سلسلے میں بہت ہی مختصر رہی ہے لیکن ناظرین آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے قوم کی جو نیو جنریشن ہے یا ہمارے قوم کے لوگ اپنے عالمی دین سے آشنا ہو سکے کیونکہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے عالمی دین کس طرح علم حاصل کرتے ہیں اور کس طرح سے قوم کی خدمت کرتے ہیں زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو عالمی دین ہوتے ہیں وہ صرف پڑھنے اور لکھنے میں لگے رہتے ہیں لیکن نہیں ناظرین آپ نے ابھی اس پروگرام میں سنا کے بلال مسلم مشن کے ذریعے سے سید سید اختر رزوی صاحب نے کتنی تکلیفات کا سامنا کیا سفر کی صحبوبتیں اٹھائی اور اس مشن کو کامیاب کرنے کے بعد آپ نے تبلیغ بھی کی اور تعلیم بھی حاصل کی جو زبان آپ نہیں جانتے تھے اس زبان کو سیکھا تاکہ وہ دنیا کو اور علم دے سکے تو ناظرین ہمارا مقصد ہی ہے یہ کہ ہم اپنے اس پروگرام سے کچھ درس حاصل کر سکیں اور آپ کے علم میں اضافہ کر سکیں تو ناظرین آج ہمارا یہ پروگرام یہاں پر ہی ختم ہوتا ہے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی ایک اور مشہور اور معروف علم دین کی مختصر سی معلومات کے ساتھ میں لیکن ناظرین جاتے جاتے آپ سے وہی چھوٹی سی بزارش کہ کیسا لگا آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام لکھنا نہ بھولئے گا winislamaderitgmail.com پر موسیقی